کتے کے کاٹنے اتنا ایک کومن چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے اور بہت سارے معاشروں میں اسٹریڈ آگز کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے ایسے کتے جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں آئے آج ان کو آپ آوارہ کتے کہہ دیں اور شاید ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہوگی ہمارے اپنے ملک کے اندر شہروں میں بھی اور دہی علاقوں میں بھی اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ڈیویلپنگ ورلڈ کے اور بہت سارے لاکھوں میں جس میں انڈیا بھی شامل ہے جس میں تھائی لینڈ بھی شامل ہے ویٹنام بھی شامل ہے ان ملکوں میں بھی ایک بہت پڑی تعداد ہے جو کتوں کی پائی جاتی ہے اور کتوں کے کاٹنے کے واقعات ایک عام عمل ہے یعنی شاید ہمارے شہر کراچی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو کتے کے کاٹے کا شکار ہوتے ہوں گے اور پاکستان میں بھی یہ تعداد لاکھوں کے اندر ہے لیکن ریبیز کی بیماری صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو ایک ایسا کتہ کاٹے کے جس میں ریبیز کا وائرس موجود ہو جو زیادہ تار نارمل کتے نہیں ہوتے بلکہ پاگل کتے ہوتے ہیں وہ کتے خود بھی کاٹنے کے بعد دو تین ہفتے کے اندر اندر مر جاتے ہیں کیونکہ یہ وائرس ان کو بھی ڈیٹ کر دیتا ہے لیکن جب یہ پاگل کتہ کسی فرد کو کاٹتا ہے تو وہ وائرس اس کے سلائیوہ یا اس کے موں کے تھوک سے نکل کر اس فرد کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے کہ جہاں کتے نے کٹا ہوتے ہیں ہاتھ پہ کٹا ہوتے تو وہ ہاتھ میں چلا جائے گا پاؤں پہ کٹا ہوتے تو پاؤں میں چلا جائے گا کہیں اور کٹا ہوتے تو وہاں پہ چلا جائے گا اب اس کے بعد وہ وائرس کیا کرتا ہے کہ وہ خون سے نکل کے نرف کے اندر جاتا ہے اور نرف کے اندر سے سفر کرتے 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 دماغ میں پہنچ جاتا ہے اس کو سمجھنے ہے کہ نرف سے دماغ تک سفر کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے تین دن لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ وائرس دماغ کے اندر پہنچا جاتا ہے اگر ایک دفعہ وہ وائرس دماغ کے اندر پہنچ جائے تو پھر اس فرط کو وہ بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم ری بیز کہتے ہیں اگر وہ وائیرس دماغ میں نہیں پہنچے تو بیماری نہیں ہوگی جب کسی کو ریبیز ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ بندہ خود بھی اچھا خاصا پاگل ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کو زبردستی باندھ کے لٹانا پڑتا ہے اور اگر کسی کو ریبیز ہو جائے وہ فرد بھی کسی کو کٹ لے تو اس کو بھی ریبیز کی بیماری ہو جاتی کیونکہ اس کے تھوک میں بھی جراسیم موجود ہوتے ہیں اور انفورچنیٹلی ابھی تک دنیا میں ریبیز کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے یہ بیماری تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ریبیز کا وائرس بالاخر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے مولک ہوتا ہے ایک دفعہ دماغ میں وائرس پہنچ جائے تو دو تین ہفتے کے اندر اندر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے جہاں باق ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑی تکلیف دے ڈیتھ ہوتی ہے مریض کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی کیونکہ وائرس اس طرح جسم کو ایجیٹیٹ کرتا ہے یہ اتنی تکلیف کے اندر رکھتا ہے کہ ہمارے پاس سوائے اس کے مریض کو سولا کے رکھے اور ایسی دوائیاں دے کے جس سے مریض خواب کے اندر رہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے اور اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو مریض دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہسپتال جو ہیں وہ ریبیز کے مریضوں کو ایڈمنٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن یہ ریبیز کی بیماری تقریبا 100% محلک بیماری ہے اگر یہ ریبیز کا ویرس دماغ کے اندر پہنچ جائے تو اب اس کے لیے اس بیماری کے حوالے سے دو تین باتیں اہم جاننا ضروری ہیں سب سے پہلی بات تو اگر کسی کو کتہ کٹ لے تو اس کو کرنا کیا چاہیے باہر ملکوں میں تو یہ قائدہ ہے جو مغربی ملکوں کے اندر جیسے امریکہ ہے یورپ ہے انہوں نے تو کیا یہ کہ تمام ڈاگز کو ویکسینیٹ کر دیا تو وہ جو ریبیز کی ویکسینیشن انہوں نے کتوں کو لگا دیا تو کوئی کتہ ایسا نہیں بچائے کہ جس کے اندر ریبیز کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے تو جب کتے کو ریبیز نہیں ہوگی تو اس کے کاٹنے سے بھی کسی کو ریبیز نہیں ہو سکتی ہے تو ایک حکمت تو یہ ہے جو مغربی ممالک نے کیا ہے لیکن ظاہر ہے وہاں پہ سارے ڈاگز پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں پالتو ہوتے ہیں سٹری ڈاگز نہیں ہوتے جو گلیوں میں گھومنے والے کتے ان ممالک میں نہیں پا جاتے وہ یا تو پیٹ ڈاگز ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں جن ملکوں میں یہ سٹری ڈاگز ہیں ان ملکوں نے بھی حکمت کی ہے جیسے تھائی لینڈ ہے انہوں نے تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ ڈاگز کو پکڑ کے ان کو ویکسینیٹ کر کے پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا گلیوں کے اندر کہ کوئی بات نہیں وہ گھومتے رہے لیکن ان سے پھر ریبیز کی بیماری نہیں ہو سکتی لیکن جہاں ڈاگز ویکسینیٹڈ نہیں ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ کتہ جو ہے وہ پاگل ہے یا نہیں ہے یا اس کو ریبیز ہے یا نہیں ہے ان ملکوں میں کیا کرنا چاہیے ان ملکوں میں پھر یہ ہے کہ تمام لوگ جن کو کتہ کاٹے ان کو ریبیز کی ویکسینیشن لگانی چاہیے تاکہ کم از کم ریبیز کے اثرات سے وہ بچ سکے تو پاکستان جیسے ملکوں میں اس وقت پروٹوکول یہ ہے کہ کسی کو بھی کتہ کاٹ لے تو اس کو ہرسپتال جانا چاہیے وہاں پہ اس کے زخم کی صفائی ہونی چاہیے اب اس کے بعد اس کو ریبیز کی دو دوائیاں لگتی ہیں ایک ریبیز کی ایمیونو گلوبنن لگتی ہے جو جہاں پہ زخم ہوتا ہے اس کے چاروں طرف لگائی جاتی ہے تاکہ وہ جو وائرس ہے وہ زخم سے نکل کے نرف تک نہ پہنچے اور نرف سے نکل کے دماغ تک نہ پہنچے تو وہ اگر ایمیونو گلوبنن لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ رک جاتا ہے وہ بیماری آگے بڑھنی رک جاتی ہے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے دوسری چیزی ہوتی ہے کہ اس کو ویکسینیشن دی جاتی ہے ویکسینیشن اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے خون میں اس کے اوپر ایک مدافیت پیدا ہو جائے جب وہ مدافیت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ریبیز کا وائرس آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا یہ ویکسینیشن عام لوگ بھی کروا سکتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ جو ویٹرینئرینز ہوتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے یہ ویکسینیشن پہلے سے ہی کروا لیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں اسٹریڈ ڈاکس موجود ہوں وہاں یہ ویکسینیشن پہلے سے بھی ہو جاتی ہے کیا ویکسینیشن کروا لیں تو پھر اگر کوئی ریبیز زدہ ڈاک کارڈ بھی لے کسی کو تو اس کو یہ بیماری نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری میس پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے اگر کسی کو کتہ کارٹ لے تو اس کے پیٹ میں انجیکشن لگائی جاتے ہیں تو وہ ایکچولی کیا تھا ہے وہ ویکسین ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے ویکسین کے بارے میں ڈبلو ایچو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کو پیٹ کے اندر نہیں جو ایکچولی پیٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے بلکہ پیٹ کی اسکن کے اندر میں دیں تو بہت کم ڈوز سے بھی آپ کے اندر مدافعات پیدا ہو جاتی ہے تو چونکہ دوا کی قلت ہوتی ہے گورنمنٹ اسپتالوں کے اندر تو وہاں ایک ویکسین کے شورٹ سے وہ آٹ دس لوگوں کو لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پیٹ کے اندر لگاتے ہیں لیکن ادھروائی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ میں لگائے جائیں اگر وہ ویکسین موجود ہو تو آپ اس کو مسل میں بھی لگا سکتے ہیں شولڈر میں کندے میں بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو کہیں پہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی کتہ کاٹے تو اس کو اس کی ویکسینیشن کرانی چاہیے اور اس کی ایمیونو گلوبینل لگانی چاہیے تاکہ اس کو بچایا جا سکے ریبیز کے انفیکشن سے اور اس کے وائرس سے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو ایسی جگہ کام کرتا ہو یا ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں اس بات کے خطرات زیادہ ہوں کہ اس کو کبھی نہ کبھی کتہ کاٹ لے گا تو وہ بغیر کبھی کتہ کاٹے بھی وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں جیسے مثال کے دور پر میں نے اپنی ویکسینیشن کرائی ہوئی کہ میں نے کہا کہ چلو بھئی کوئی خطرہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ویکسینیشن کرا لیں کیونکہ ویکسینیشن کرانے میں کوئی خطرہ یا نقصان نہیں ہے اس کی ایک کاؤس تو ہے کہ چلو دو تین ہزار روپے کی کاؤس راتی ہے لیکن اس وہ آپ کو لائف لانگ ایمیونٹی دیتی ہے کہ ایک دفعہ لگا لی تو ساری زندگی کے لیے سمجھ لیں پھر ریبی سے بچت ہو گئی کتہ کاٹ بھی لے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس لیے پہلی بات تو کہ کتے سے بچنا چاہیے تاکہ کتہ نہیں کاٹے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ اگر خدا نخستہ کتہ کاٹ لے تو پھر اس کا فوری طور پر علاج ہونے چاہیے تیسری چیز جو ہے جو حکومت کے کرنے کا کام ہے ہماری حکومت میں جیسے مثال کے طور پر ڈسٹریک گورنمنٹ کے اندر باقیدہ ایک محکمہ ایک شعبہ قائم ہے کہ جو اسٹریڈاکس کے علاج کے لیے یا وارک کتوں کے علاج کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو اسٹریڈاکس کو کم کیا جائے ختم کیا جائے یا ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ اس بیماری کا خاتمہ ہو سکے دنیا میں صرف چند ملکوں میں اب یہ بیماری رہ گئی جہاں اسٹریڈاکس با جاتے ہیں مغربی یعنی پوری مغربی دنیا میں شاید کئی سالوں میں کبھی کوئی ریبیز کا کیس نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہاں اسٹریڈاکس نہیں ہیں یا جو ڈاکس ہیں ویکسینیٹڈ ہیں تو تیسری بات یہ کہ اگر ہم اس بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو آوارک کتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی مہم چلائی جائے جو مستقل بنیادوں پر ہو کہ جس کے ذریعے ان کتوں کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ریبیز کا وائرس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور جب تک یہ نہیں ہوتا جب تک لوگوں کو ویکسینیشن اور ایمینو گلوبلن کا علاج اور کتے کے کٹے سے بچنا یہ اس سے بچنے کا موستہ طریقہ ہے